بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں فلکل ٹھیک 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 ہوں گے میں آپ کا دوست رہوس نمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نمان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو ایک دوست میں کچھ دن پہلے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی تھی اس کے اندر ایک کہہ لیں کہ نوزائدہ بچڑا تھا تازہ کہہ لیں میکسیمم ایک مہینہ کی اس کی عمر تھی اور اس کی جو ناف والی جگہ ہے وہاں پر سوزش ہوئی ہوئی تھی اور وہاں سے بھائی کا کہنا تھا کہ پیپ وغیرہ نکلتی ہے تو اس کے لیے اسے کیا حل کرنا چاہیے تو یہ مسئلہ کافی زیادہ جانوروں میں دیکھنے میں آتا ہے اس پر میں آلڑی دو تین ویڈیوز بنا چکا ہوں اور ایک میں ایکسپلینیشن والی ویڈیو بنائی تھی کہ اس سے بچنا کس طریقے سے ہے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت جانور کا جو نادو ہوتا ہے جس کو آپ نادو بولتے ہیں اس کا کٹ کرنا اور اس کی صفائی رکھنا جو ہے وہی اس چیز کا کہلیں کہ بچاتا ہے اس چیز کے اس مسئلے سے اور وہی کہلیں کہ اس مسئلے میں جانوروں کو پھنساتا ہے تو اگر آپ اس کا خیال رکھتے ہیں تو جانوروں کو کوئی مسئلہ نہیں بنتا لیکن اگر آپ خیال نہیں کرتے تو مسئلہ بننے کے کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور صرف مسئلہ نہیں بنتا وہ مسئلہ کافی گھمبیر صورتحال جو ہے اختیار کر جاتا ہے تو بات کرتے ہیں کہ اگر ایسا مسئلہ بن گیا ہے تو تب کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے نمبر پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جانور کو ریشا وغیرہ پیو وغیرہ جو ہے وہ اندر ہی اندر اگر خوشک کر دی جائے سب سے پہلے نمبر پر کوشش یہ کی جاتی ہے تو اس کے لیے پینا کارٹ اور لنکو سنگ انجیکشن جو ہے اس کا استعمال کرویا جاتا ہے لنکو مائسین سکس ہنڈرڈ ایم جی کا انجیکشن آتا ہے یہ آپ کو میڈیکل سٹور سے ایسی مل جاتا ہے یہ لگایا جاتا ہے اس سے جانور کافی بہتر ہو جاتا ہے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ جانور کا ریشا جو ہے وہ اندر ہی اندر ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر نہیں ہوتا تو ایسی صورتحال میں یا پھر اگر زیادہ مسئلہ کہہ لیں کہ وہ جو ہے سوزش والا حصہ وہاں سے کہیں نہ کہیں سے پنکچر ہو گیا اور وہاں سے پیو وغیرہ نکلنا شروع ہو گئی ہے تو اس کی صفائی کریں اچھے سے صفائی کرنے کے بعد آپ اس کے اندر سے بھی صفائی کر سکتے ہیں کے ایم این او فور کا سلیشن بنا کر آپ اس کی اندر سے صفائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے جانور کو پینا کارٹ انجیکشن لگانا ہی لگانا ہے یہ سٹی رائیڈ ہے اس کے ساتھ آپ لنکو سین انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں لنکو میسین سکس ہنڈرڈ ایم جیز کے اندر ہوتا ہے یا پھر آپ پین بائیوٹیک انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کا جانور جو ہے وہ بہت جلد ریکاور کر جاتا ہے لیکن جب تک بلکل ریکاور نہ کریں انجیکشن لگانا بند نہ کریں اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہا جا سکتا کہ اندازن کتنا ٹائم لگے گا تو جتنا بھی ٹائم لگے وہ ٹائم لگائیں اپنے جانور کو ریکاور کریں اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی کوششن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو دوستو اپنا خیار رکھئے اگر والوں کا خیار رکھئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ